بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیشلیز یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے آپ سب دوستوں کی ڈیمانڈ ہے کوشٹن آپ دوستوں کا ہے کیونکہ آپ دوستوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی ارشد بھائی موٹرو بائیک وانٹو فائف کا سون نہیں بنتا کافی سارے دوستوں نے مجھے یہ کال پر ڈیمانڈ کی اور ورشپ پہ بھی انہوں نے میسج کیا ہے دوستوں نے کہ ارشد بھائی اگر ہم کام بھی انجن کا بھی کچھ ورک بھی کروا لیتے ہیں کہ کچھ مکیننگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے بائیک کے انجن کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی ہم حال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حال کروا بھی لیتے ہیں لیکن موٹرو بائیک کے انجن کا سونٹ موٹرو بائیک کے سلنسر کا سونٹ ٹھیک کیوں نہیں نکلتا موٹرو بائیک کا پرفیکٹلی سونڈ کیوں نہیں بنتا جس سے آپ بناتے ہیں تو آج میں سب دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ ان میں موٹرو بائیک کے اندر ہم نے کیا ایسی چیز کرنی ہے جس کی حجہ سے سونڈ ہمارا ٹھیک نہیں بنتا کہ سونڈ جو ہمارا بلکل ہی موٹرو بائیک کا بلکل پرفیکٹ بننا چاہیے تو سب سے پہلے دوستوں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سلنسر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلنسر کس کالٹی کا ہے کس کٹیگری کا ہے تو سلنسر جینیل ہونے چاہیے یہ ایک شارط ہے اور دوسرے نمبر پہ سلنسر کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ فٹنگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے دوست جس کی وجہ سے موٹرو بائیک کے اندر کا جو سونڈ ہے وہ پرفیکٹلی طور پر نہیں بنتا کیونکہ اندر جتنی مرضی سموت ہو سلنسر کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے سلنسر ٹھیک نہیں ہے تو سونڈ آپ کے موٹرو بائیک کا کبھی بھی نہیں بننا تو آج اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم بریف کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا موٹرو بائیک کے پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا سلنسر کو ڈیسٹی سمبل کریں گے اینڈی سمبل کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ڈیسٹی سمبل کیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو فٹنگ کے ٹائم کیا احتیاط کرنی چاہیے کونسی چیز کو سامنے مدرہ در رکھنا چاہیے تو دوستو چلتے ہیں اپنے پروسیس کی طرف جی تو دوستو یہ ایک ادت ہنڈا سی جی ونڈ فیک موٹرو بائیک ہے آج اس کے بائیک کے جو متعلق ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انجن کے اور سلنسر کو سونڈ لیسٹ کرنا بلکل ہی سمودھ کر کے صحیح طریقے سے سلنسر سے سونڈ نکلنا چاہیے تو سب سے پہلے میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کے انجن کے متعلق کے دوستو انجن جو ہے وہ بیسیکلی یہی ورک کر رہا ہوتا ہے اور یہی سٹوک بنا کے آگے اگزاکس نکال رہا ہوتا ہے اور سلنسر کا کام ہے اچھا طریقے سے سونڈ بہر نکالنا اور پتہ لگے کہ واقعی ہی ونڈ فیف سٹارڈ ہے واقعی ونڈ فیف چل رہا ہے روڈ بے اور اسی کی ہی سونڈ آ رہی ہے نہ کہ اگر انجن ویک ہے انجن کے اندر کیم گراری آواز کر رہی ہے انجن کے اندر فار ایک زمبل بات کر رہا ہوں روڈ آواز کر رہا ہے انجن کے در پچھ روڈ آواز کر رہے ہیں ٹیپٹس آواز کر رہے ہیں اور گیٹ ٹرسمیشن آواز کر رہے ہیں تو آپ کہیں جیجے کہ سلنسر کی سونڈ ٹیک نہیں ہے تو پھر تو آپ کو سلنسر کبھی بھی سونڈ نہیں نکال کے دے گا چاہے وہ پیور جینین کیوں نہ ہو اچھا اب بات آتی ہے سونڈ تو ہم نے کلیر کر لیا انجن کا پرفیکٹ ہونے چاہیے تو سلنسر سے ایزی پرفیکٹ سونڈ نگلے گا اگر فار ایک زمبل انجن بلکل پرفیکٹ ہے سلنسر لوکل لگا ہوا ہے تو بھی موٹر بائی کا سونڈ نہیں بنے گا یہ باتیں گوھر سے دوستوں سنیے گا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ انجن بلکل پرفیکٹ ہے سموت ہے سلنسر لوکل ہے سلنسر ٹھیک نہیں ہے تو سونڈ کبھی بھی نہیں بنے گا انجن پرفیکٹ ہونے چاہیے سلنسر پرفیکٹ ہونے چاہیے پھر بھی اگر سونڈ ٹھیک نہیں بن رہی تو اسی کے متعلقہ سب دوستوں کو میں بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے موٹر بائی کا سلنسر کھولیں گے اس کے بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کو دونوں چیزیں پرفیکٹ ہونے کے بعد بھی زونڈ نہیں بن رہا تو وہ کیوں نہیں بن رہا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب دوستوں کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ سونڈ کیسے بنے گا بسم اللہ الرحمن 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 سکتے ہیں ویسے جو بیسکلی اس کا اپنا ایک نمبر لوتا ہے اوریجنل جو نمبر ہے وہ اٹھارہ ایم ایم کا یہاں پہ آپ سپننر بھی یوز کر سکتے ہیں ساکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پانا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں ستارہ ایم ایم کا اس کے اوپر نڈ لگا ہوا ہے کوئی ایشو نہیں اگر اٹھارہ کی جا ستارہ لگ جائے تو ابھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوستو دوستو یہ بھی ہم نے نڈس کا کھولی ہے اب ایک اس کا بولڈ نیچے بھی ہوتا ہے وہ بارہ ایم ایم کا بولڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کا کھولیں گے جو سلنسر براکٹ ہے بسکلی یہاں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہی یہاں پہ نیچے بولڈ لگایا گیا ہے یہ دوستو یہ بارہ ایم ایم کا نیچے بولڈ لگا ہوتا ہے وہ بولڈ بھی ہم نے کھولی ہے اچھا کچھ دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ پوائنٹ کی بات میں بتانے لگا ہوں کچھ دوستوں کو دیکھا ہے وہ کیا کلتے ہیں کہ براکٹ کے نیچے سے بارہ ایم ایم کے نٹ لگے ہوتے ہیں میں وہ دکھاتا ہوں وہ کون سے جو کھولنے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے دوستو جی تو دوستو یہ ہوتے ہیں بارہ ایم ایم کے دو نٹس کچھ دوست کیا کرتے ہیں کہ یہ نٹ کھول کے سلنسر بیل نکال لیتے ہیں اور براکٹ وہیں پہ ہوتی ہے جب دوبارہ اسمبل کرتے ہیں ایک تو براکٹ کو نشان بھی پڑ جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ سلنسر فرانٹ سے صحیح طریقے سے بلکل بھی نہیں بیٹھتا کیونکہ جو طریقہ کار ہے وہ اس کو طریقہ کار کے ساتھ ہی فٹ کیا جاتا ہے اور سلنسر کا جو گلہ بینڈ ہے وہ جا کے ہیڈ کے اندر بیٹھتا ہے آگے اس کے سیل ہوتی ہے وہ اس کے اندر گیپ آجاتا ہے وہ سیتری کے سپرہ پر فٹ نہیں ہوتا سلنسر کو کریں گے ہم دوستو سیٹ پہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سیل کے مطالق یہاں سے اس کی سیل نہیں کالیں گے دوستو اب دوستو یہ سیل دیکھیں اب اس کی جو سیل کی پوزیشن ہے وہ بیسیکلی یہ سیز ہوتا ہے سیل کا اوریجنل جو سیز ہے وہ ہی ہے ابھی وہ ایک نیو سیل مگوار وہ بھی میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو چیک کرواتا ہوں اب اس سیل میں اور اس سیل میں دوستو آپ فرق دیکھیں فرق کتنا ہے سب سے پہلے پوائنٹ سونڈ کو لیس کرنے کا انجن بھی ٹھیک ہے سلنسر بھی جینین ہے پھر بھی سونڈ پرفیکٹ نہیں بان رہا وہ کیوں نہیں بان رہا تو یہ پوائنٹ آپ سرہ سمجھے گا یہ پہلے نمبر پر پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ اس سیل کی حالت دیکھیں اور اس سیل کو دیکھیں کافی فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے یہ ختم ہو چکی ہے اور یہ بلکل نیو برینڈ ہے ٹھیک ہوگی دوستو اب اس سیل جو ہم نے نکال لی ہے ہیڈ کے اندر سے وہ ہم اس کو بلکل ایک سکرائب میں پھینک دیں گے اور سیل نیو ہم انسٹال کریں گے جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو سیل ہم نے فٹ کر دی ہے اب ہم اس کا سلنسر دوبارہ اس عمل کرنے لگے جہاں پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اب اس چیز کا ٹائم آگیا ہے وہ بھی ہم اس کا چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو فرنٹ بینڈ کو ہم نے انسٹال کرنا ہے بینڈ کو لگانے کے بعد سنٹر ایکسل کو ہم نے پیچھے کیا تھا اس کو فرنٹ کی طرف کریں گے اب دوستو اس کی براکٹ لگائیں گے جو کہ اس کی سلنسر بینڈ کی براکٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سیٹ سے فٹ کرنی ہے اور دوسری دوسری سیٹ سے فٹ کرنی ہے اور فٹ اس طریقے کے ساتھ کرنی ہے کہ جو سٹڈ لگے ہوئے اس کے سٹڈوں سے تھوڑا سا اس کے اندر گیپ ہونا چاہیے مطلب کہ فاصلہ ہونا چاہیے کچھ دوستوں کو میں نے سلنسر جو دیکھا ہے وہ براکٹ جو ہم آپ اس میں ملا دیتے ہیں تو سیل صحیح طریقے سے بیٹھتی نہیں ہے بینڈ صحیح طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے جس کی وجہ سے سونڈ بالکل ہی موٹر بائی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اوریجنل سونڈ سلنسر کا بلکل بھی نہیں نکلتا اور یہاں سے اکراج ہونا شروع کر دیتا ہے اور یہاں سے ہمیں محسوس تک بھی نہیں ہوتا لیکن جو اکراج ہے یہاں سے ہونا شروع کر دیتا ہے کاربن کاربن سلنسر کے اندر سے نہیں نکلتی آپ دوستو اس کا ہم لگائیں گے اوپر ملی پٹی براکٹ لگانے کے بعد اب ہم داس امیم کے جو نٹس کولے تھے کیپ والے وہ ہم اس کے دوبارہ لگانا شروع کریں گے اب دوستو کیا ہے تو یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو برابر برابر ٹیڈ کرنا ہے اوپر والے کو نیچے والے کو بلکل برابر نٹس ٹیڈ کرنے ہیں نٹس ایک مکمل ٹیڈ کر کے نیچے سے دوسری سیڈ کو کریں گے تو پھر ایک سیڈ جو اوپر کی طرف ہو جائے گی اور ایک طرف جو سیڈ ہے وہ بلکل یہ اندر کی طرف ہو جائے گی تو پھر بھی سیل جو بینڈ ہے وہ صحیح طریقے سے پرفیکٹلی بیٹھے گا نہیں اچھا یہاں پہ جو ہمارے جو نیو شگرد ہیں حضرات جو کام کر رہے ہیں یا جو کہ کام کر چکے ہیں جو سیکھ بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ کم اقلی کا استعمال کرتے ہیں صحیح اکل سے استعمال نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں بس یہاں سے نٹ لگا دیے اور سنٹر ایکسل کو پہلے مکمل ٹیڈ کر دیا پھر ہم کرتے ہیں اس کو ٹیڈ تو اس کی وجہ سے بھی موٹر بائی کا سونٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہاں سے کاربن اخراج ہونا شروع کر دیتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستو حالانکہ سلنسر لگانا کوئی سینس کا کام نہیں ہے لیکن اس کو احتیاط کے ساتھ لگانا اس کو بلکل ڈیپلی تک دیکھ کے لگانا اس کو سینس کہتے ہیں کہ بڑی سینس نہیں ہے سلنسر کھول کے دوبارہ چینج کرنا لیکن طریقہ کار کیا ہے اور احتیاط کیا کرنی ہوتی ہے بس ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے دوستو اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں موٹر بائیک پہ انشاءاللہ میں دوستوں کو ایک نالج میں اضافہ کروں گا کہ یہ سلنسر کا ہمارا بسیکلی ٹاپ ایک ہے لیکن ایک تیز سے آج ہم دو شکار کریں گے انشاءاللہ تو وہ میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ وہ دوسری چیز کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ مکمل ٹیٹ کر لینے ہیں فرنٹ والے اس کے بعد ہم نے سنٹر ایکسل کی طرف چلنا ہے اس کو بھی مکمل ٹیٹ کریں گے اب دوستو دیکھو اگر ہم اس گیپ کو کمپیر کرنا چاہیں اس گیپ کو اور نیچے والے گیپ کو تو بلکل سیم برابر ہے بلکل ہی کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بلکل ہی چھوڑ دینا ہے اچھا تو دوستو اب ہم نے سنٹر ایکسل کا نٹ جو کھولا تھا ہم نے ستارہ ایم ایم کا وہ دوبارہ لگائیں گے لیکن اریجنل اس کا انیس ایم ایم کا ہوتا ہے اور اٹھارہ ایم ایم کا بھی ہوتا ہے اور انیس ایم ایم کا بھی ہوتا ہے وہ ڈون مارلو اور نیو مارل کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ مکمل فل ٹیٹ نہیں کریں گے ٹیٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو بارہ ایم کا بولڈ کھولا تھا وہ دوبارہ بولڈ ہم اس کا لگائیں گے اور اس کو ٹیٹ کریں گے اگر ہم ادھر سے سنٹر ایکسل کا نٹ مکمل ٹیٹ کر دیں گے دوستو تو براکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف ہو جائے گی اور یہاں سے بولڈ لگنا بڑی مشکل ہو جائے گی جی تو دوستو ہم نے بارہ ایم کا نیچے جو بولڈ لگانا تھا وہ بھی لگا دیا مکمل ٹیٹ کر دی ہے اب دوستو ہم اس کا جو سنٹر ایکسل ہم نے کھولا تھا نٹ جو ستار ایم کا وہ بھی مکمل اس کا ٹیٹ کریں گے اچھا تو دوستو ایسا ہے کہ کوئی بچہ اگر جس کی عمر دس گیارہ بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی عمر میں بچہ ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو استاد جی اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی سلنسر جلدی کرو سلنسر سیل ڈالو یا سلنسر تبدیل کر دو تو سنٹر ایکسل کو وہ کبھی بھی زور لگا کے ٹیٹ نہیں کر سکتا اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی تو دوستو کوشش کیا کریں جو ٹیچر حضرات ہیں میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ آپ سنٹر ایکسل اپنے احتیاط کے ساتھ ہی خود ہی ٹیٹ کیا کریں اگر سنٹر ایکسل لوز رہ جائے تو موٹر بائی کے چمٹا بوش بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور انجن کے اوپر بھی کافی سارا فرق پڑتا ہے اور انجن کے گیٹر سمیشن کو بھی کافی سارا جڑکا لگتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ یہ سنٹر ایکسل کا نارڈ استاد جو بھی ہو وہ خود ہی ٹیٹ کیا کریں تو آپ دوستو ہم نے مکمل ٹیٹ نہیں کیا مکمل ٹیٹ اب کرنے لگے ہیں اب دوستو ہم بائی کو سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے اب اس کا فینلی سونڈ سنتے ہیں کہ بائی کا بیسیکلی سونڈ کیسا نکلے بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل ہی پرفیکٹ سمودھ سونڈ ہے اور جو بیسیکلی دوستو میں نے چیزیں بتائی ہیں سلنسر کو کھولنا اور دوبارہ فیٹ کرنا کیونکہ انجن ڈیس سے سنبھل ہو رہا ہو تو اس ٹیم میں ہم نے ڈیس سے سنبھل کرنا ہوتا ہے اگر انجن سنبھل کر کے یا ایڈ کھول کے دوبارہ سنبھل کر رہے ہوتے ہیں تو کئی کیٹا گھروں میں یہ سلنسر ہے وہ ہم نے ڈیس سے سنبھل کرنا ہوتا ہے اور دوبارہ سنبھل کرنا ہوتا ہے تو جو احتیاط ہے چیزیں ہیں وہ سب دوستوں کے سامنے ہی ہیں پوری ڈیٹیل بتا دیئے تو دوستو یہاں پہ اپنی بات کا اقتدام کرتے ہیں سب دوستوں سے گزارش کروں گا سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشق کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ